السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت مزے کی فرائے مگرس مسالک کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے لائک کریں اور شیئر کریں اب آجاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو چیزیں چاہئے ایک کھانے کی چمچ بیسی ویلال مرچے آدھے کھانے کی چمچ کٹی ویلال مرچے آدھے کھانے کی چمچ دھنیا پاورڈر ہاف تی سپون ہالدی پاورڈر ہاف ٹی بھل человечèreère بلک پیپر پاورڈر ہاف ٹی بھل سپون جیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر آپ دو پیاز لیں اسے چوب کر لیں ایک ٹیماتر لیں اسے باریک چوب کر لیں ہاف مسارے یعنے کی چمچ آدھے کھانے کی چمچ دھنیاں قسمتی دو تھنیا فیسی-3 مرچے لیں اسے میں چوب کر لیں ایک ٹکڑا ادھرک کر لیں اور اسے جولن کٹ کر لیں حسبے ضرورت نمک اور ایک سیٹ مگز اب آپ ایک کڑھائی لیں اس میں گھی دانیں دو کھانے کی چمچ بھر کر اور اسے اچھے سے گرم کر لیں یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاز ڈالیں پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں یہ پیاز سلکل کے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں آپ ادھر گرسن کا پیس ڈالیں اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں اس کے ساتھ ٹیمارٹر دالیں اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں آپ مگز ڈالیں مکس کر لیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اسے مزید تھوڑا سا اور بھونے یہ دیکھیں اچھے سے بھونا گیا ہے اب اس میں آپ سارے مسالے ایٹ کر دیں میرچیں اور ایڈرک ایٹ کریں مکس کر لیں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں تاکہ مسالہ جلے نہیں اب اسے آپ کور کر دیں اور کور کر کے دس سے پندرہ میرٹ کے لیے اسے کوک کر لیں دس سے پندرہ میرٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں اچھے سے کوک بھی ہو گیا اس کا تیل کی اوپر آ گیا ہے اب اس میں آپ لیمن نچھوڑ دیں مکس کر لیں اچھے سے اور اسے سرونگ دیش میں نکال لیں یہ دیکھیں مزیدار مگز مسالہ بالکل تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ میری ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ اس کی تصویر مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کی لنک دسکرپشن باکس پریں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ